اسلام علیکم دوستو تین ڈیولمنٹ انشاءاللہ اس ویڈیو کا حصہ ہونے جاری ہیں تو سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ موجود پیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے تاکہ یہ انفرمیشن آپ تک پہنچ دی رہے دوستو گوادر آپ کو پتا ہے کہ گوادر پورٹ انشاءاللہ جنوبی ایشیا کی سب سے بری پورٹ بنے گی تو اسی کو لے کر کام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور تیز کام کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو گوادر پورٹ اتھارٹی کو سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس پر کام تیز کیا جائے اور دوستو ایک پی سی ون بھی تیار کر لیا گیا ہے جو کہ زمین کو حاصل کیا جائے گا اٹھالیس عرب روپے کے ساتھ گوادر پورٹ کے لیے تو اب اسے پرائیم منسٹر کے آفیس پنچا دیا گیا ہے اور اب صرف پرائیم منسٹر کی جانب سے اس پی سی ون کو اپروول دیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ جو زمین ہے حاصل کرنے کے لیے اس کا پروسس شروع کر دیا جائے گا یہ ہم جانتے ہیں کہ دوہزار دو میں گوادر پورٹ کا انیشیٹیو لیا گیا تھا اور دوہزار ساتھ سے دوہزار تیرہ تک دیکھا جائے تو اس کا جو ڈیویلیمنٹ ورک تھا وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اور کچھ ادر ریزنز کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پایا اس کے بعد دوہزار تیرہ کے بعد اگر دیکھیں تو اسے چائنہ کی چائنہ اوورسیز پورٹ خولڈنگ کمپنی کے حوالے کر دیا گیا تھا اور پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہی ہیں کہ گوادر میں کافی تیزی کے ساتھ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد گوادر ایک بڑی پورٹ بن کر سامنے آ جائے گی اب دیکھیں دوستو یہ کچھ اگلی انفرمیشن میں نے شیئر کیا جن لوگوں کو نہیں پتا تو وہ اگر میری ساری ویڈیوز نہیں دیکھ پاتے تو انہیں بتا دوں کہ گوادر پورٹ اس وقت اپریشنل ہے اور وہاں جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ہے وہ بھی ہو رہی ہے اور افغانستان کی بھی ہوتی ہے تو اب اگر آپ کے ذن میں یہ کوئسٹن آ رہا ہوگا کہ کیا ابھی بھی گوادر پورٹ نے اپریشنل ہونا ہے تو ایسی بات نہیں یہ اگلے سٹیپ کی میں بات کر رہا ہوں جس میں مختلف جو فری زون ہے وہ بنایا جانا ہے پورٹ کو بڑا کیا جانا ہے ٹرمینل ایڈ کیا جانا ہے گیس کے اسی طرح ایک سٹوریج یارڈ بنایا جانا ہے ان سب کی ایکسپینشن کے لیے مزید زمین درکار ہوگی تو یہ اگلا سٹیپ ہے جو کہ گوادر پورٹ کے لیے لیا جائے گا دوسری دوستو ڈیولمنٹ پاکستان کے ٹیلیکام سیکٹر سے سامنے آرکے تو دوہزر اکیس کے اندر پاکستان کے ٹیلیکام سیکٹر نے 644 ارب روپیہ جنریٹ کیا تھا تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اندازہ لگا لیں یہ ہر سال بڑھتی چلی جارک ہے اس سال جقیناً اس سے بھی بڑی اماؤنٹ جنریٹ کی جائے گی اسی طرح دوستو اگر تو ٹیلیکام سیکٹر میں فارن ڈریکٹ انویسمنٹ کی بات کی جائے تو یہ دوہزر اکیس میں دو سو دو میلین ٹالر آئی اور اگر نیشنل ایکس چیکر کو جو کانٹریبیوشن تھی جو کہ ٹیلیکام سیکٹر نے دی اس کی بات کی جائے تو یہ دو سو چھبیس ارب روپیہ رہی تو اسی طرح لائسنس کی ڈینیوبل کے لیے جو سپیکٹرم کی آکشن تھی وہ بھی کی گئی اور اس سے گلگت بلکستان ازاد کشمیر اور پورے پاکستان سے چار سو چیاسی ملین ڈالر کی رقم جنریٹ کی گئی اسی طرح دوستو اگر تو بروڈ بین سروسیز کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کی تداد کو دیکھا جائے تو یہ مارچ دوہزار اکیس میں سو ملین کا ہندسہ کراس کر کے تھے جبکہ اس وقت یہ ایک سو دس ملین لوگوں کے اوپر پہنچ چکی ہیں جو کہ بروڈ بین سروسیز کے سبسکرائبرز بن چکی ہیں تو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدھی پاپولیشن اس وقت سبسکرائبر بن چکی ہے اور اس میں سے فورٹین نائن پرسن موبائل بروڈ بین کنیکشن موبائل ڈوائیز منفیکچرنگ آتریزیشن لیٹر تیس کمپنیز کو دیا جا چکے جنہوں نے ایک سو بیس ملین ڈالر تک کی انویسمنٹ کر دی گئے جسے پاکستان میں جو دوہزار اکیس میں موبائل فون کی پروڈکشن ہے یہ ایک کروڑ سے زائد ہو گئی تھی اور اگر جابز کی بات کی جائے تو ڈریکٹ نوکریاں دوہزار سے زائد پیدا بھی ہو گئی تھی ابھی کچھ دن پہلے ریل می اور شامی ان کی جانب سے بھی اپنی پروڈکشن کا آگاز کر دیا گیا جسے ہزاروں نئی نوکریاں بھی پیدا ہو چکی ہوں کی اس میں دوستو اب سیمسانگ، شامی، اوپو، ویوو، نوکیا، ٹیکنو، زی ٹی ای یہ وہ کمپنی ہے جو کہ پاکستان کے اندر اس وقت موبائل فون بناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اب دوستو ایک اور بری ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ دوستو ڈولمنٹ اصل میں سامنے آ رہی ہے سعودی فنڈ فرڈ ڈولمنٹ کی طرف سے یعنی سعودی عرب کی طرف سے تو دو مزید ایگریمنٹ سائن کر لیے گئے ہیں جس کے تحت ڈیٹ سرویس سسپینشن کر دی جائے گی اور ان ایگریمنٹ کا نام بھی ڈیٹ سرویس سسپینشن ایگریمنٹ ہے اور یہ اماؤنٹ بنتی ہے 840 ملین ڈالر کی جو کہ پاکستان نے سعودی عرب کو واپس کرنی تھی لیکن جی ٹونٹی ڈیٹ سرویس سسپینشن انیشیٹیف فریمورک جو لیا گیا تھا اس کے تحت اب سعودی عرب کی جانب سے یہ پیسہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے اب پاکستان آگے چل کر انہیں فراہم کرے گا یہ بات انہیں واپس کرے گا سوری اسی طرح دوستو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ اماؤنٹ جو سسپینڈ کی گئی تھی یہ مئی دوہزار بیس سے لے کر دسمبر دوہزار اکیس تک پاکستان نے واپس کرنی تھی لیکن کیونکہ یہ سسپینڈ کر دی گئی تھی تو اب اس کا دوبارہ سے ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے جس کے تحت دوہزار بائیس سے ہی اس کی قسطوں کا آگاز ہوگا اور چھے سالوں کے اندر پاکستان یہ پیسہ واپس کرے گا تو یہ ایک بڑی بڑی اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی پاکستان کے لیے ریلیف پیکج ہے جو کہ سعودی عرب کی جانب سے دیا گیا تھا اس کے علاوہ دوستو اگر ٹوٹر رقم دیکھی جائے جو کہ میئی دوہزار بیس سے لے کر دسمبر دوہزار اکیس تک پاکستان نے واپس کرنی تھی تو یہ تین چھر یا چھے آٹھ آٹھ ارب ڈالر تھی جو کہ سسپینڈ کی گئی گیا یعنی یہ اماؤنٹ پاکستان نے واپس کر دینی تھی اب تک لیکن نہیں کی کیونکہ اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا تو اس ٹوٹر اماؤنٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو اب تک کوئی دوہزار اٹھاسی میلین کے ایگریمنٹ سائن ہو چکے تھے اور اس میں دوستو کوئی اسی ایگریمنٹ تھے اور کوئی اکیس بائی لیٹرل کریڈیٹرز سے یعنی جن سے پاکستان نے پیسے لیے تھے اب کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان نے ایگریمنٹ دو سائن کر لیے ہیں جس سے یہ ٹوٹل اماؤنٹ اب کوئی دو اشاریہ نو تین چار ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے باقی دوستو جو پیسہ بچے یہ سات سو چون ملین ڈالر بچے اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ان کے جو ڈونر تھے ان کی ملک کے ساتھ ہوگے یا کوئی ادارہ اگر ورلڈ بینک ہے تو ان کے ساتھ ہوگے تو یہ جو سات سو چون ملین ڈالر پیچھے بھیتا ہے ان کے ابھی ایگریمنٹ انڈر وے ہیں یعنی ابھی ہونے ہیں باقی تو انشاءاللہ جب وہ بھی ہو جائیں گے تو وہ بھی پیسے پاکستان آنے والے سالوں میں واپس کرے گا تو ورحال دوستو یہ کرونا کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا اور اسے پاکستان نے بھی برپور فائدہ اٹھایا اور تین ارب ڈالر سے زائد کی یہ رقم جو کہ دوہزار اکیس تک واپس کر دینی تھی ہر صورت وہ نہیں کی اور آنے والے سالوں میں اب یہ پاکستان کرے گا تو یہ دوستو کافی بڑی ڈولمنٹ تھی یہ میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینے ساتھ مجد بیل کے آئیکان پر کلک کر دینے ابت کے لئے تنی تھا اللہ حافظ